کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ نقصیر کو روکنے کا روحانی علاج بعض اوقات گرمی کی وجہ سے یا کسی اور پرابلم کی وجہ سے ناک کے مسالے کی وجہ سے بلڈ کے مسالے کی وجہ سے نقصیر آ جاتی ہے تو اس کو روکنے کا روحانی علاج یہ ہے کہ سورت البینہ نقصیر روکنے کے لیے سورت البینہ تیس میں پارے میں اس کو تین مرتبہ پڑھیں اور ملتانی مٹی پر دم کر کے وہ مٹی ماتھے پر لگائیں انشاءاللہ یہ تین مرتبہ پڑھ کر ملتانی مٹی پر دم کر کے اور مٹی ماتھے پر لگانے سے انشاءاللہ نقصیر پھوٹنے کی بیماری ختم ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ سورہ عہود کی آیت مبارکہ 44 اس کو صاف کاغذ پر لکھ کر مریض کے ماتھے پر باندھیں تو انشاءاللہ فوراً نقصیر بند ہو جائے گی آیت مبارکہ اور ترجمہ آپ سماتے فرما لیں اللہ سبحانہ وتعالی سورہ عہود میں آیت مبارکہ 44 میں شاہ فرماتا ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ بْلَعِ مَا أَكِ وَيَا سَمَاءُ عَقْلِعِ وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُدِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَدْ عَلَى الْجُودِكِ وَقِيلَ بُعدَ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ترجمہ یوں ہے اور حکم دیا گیا اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تو تھم جا اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی جودی پہار پر جا ٹھہری اور فرما دیا گیا کہ ظالموں کے لیے رحمت سے دوری ہے سید نوح علیہ السلام کا واقعہ توفان نوح اور کشتی کا بنایا جانا اور پھر اس توفان میں ایمان والے جو کشتی میں موجود ہیں مختلف جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات شرند پرند جانور ان کے جوڑے موجود ہیں تو جودی پہار پر وہ کشتی ٹھہر گئی پانی خشک ہو گیا وہ توفان اور یوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کے لیے رحمت سے دوری ہے لیکن جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے اللہ کی رحمت قریب ہی قریبہ انہا رحمت اللہ ہی قریب من المحسینین تو ہم انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان اہل بیت کرام علیہ مردوان اولیاء کرام رحمہ اللہ علیہ مجمعین ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں ان کی اتباع کرنے والے بن جائیں ایمان کامل کے حامل بن جائیں تو پھر اللہ کی رحمت ہمارے بھی شامل حال ہوگی اور اگر ہم اللہ کے احکام سے مو موڑنے والے بنے تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم بھی کہیں ظالموں میں نہ شامل ہو جائیں اور پھر ظالموں سے اللہ کی رحمت ہی دور کر دی جاتی ہے تو یوں یہ نقصیر کروکنے کے لئے دو روحانی علاج ہیں آپ کو ضرورت ہے ضرور اپنے اور عدو وظائف میں شامل کیجئے اپنے معمول کا حصہ بنائیے اپنے آئیز آقری بارشتہ دار دوستہ باب پروسی محلے دار امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لئے دین و دنیا آخرت میں بلائی فائدہ نجات اور شفاہ کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانی عطا فرمائے آسانی بانڈنے والا بنائے مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے آمین